ہلو می دیئر فرنڈز تو ریسنٹلی میں ایم ایس دھونی کا ایک انٹروی دیکھ رہا تھا ایم ایس دھونی کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں انڈیا کے ایک بیسٹ کیپٹنز میں سے ایک ہیں اور ان کو کیپٹن کول بھی کہا جاتا ہے تو ایم ایس دھونی کا میں ایک انٹروی دیکھ رہا تھا جس میں انٹرویر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ میچ کے دوران اپنے آپ کو اتنا کول اتنا کام کیسے رکھ لیتے ہو تو دھونی کا جواب سن کر گے آپ کا مائنڈ بلو ہو جائے گا آپ کا مزہ آ جائے گا دھونی بولتے ہیں کہ بہت سیمپل ہے آپ ریزلٹ کے بارے میں مت سوچو don't think about the result دھونی کہتے ہیں کہ it's the result that put pressure on us مطلب کہ یہ ریزلٹ ہے جو ہم لوگوں پر pressure ڈال دیتا ہے یہ ریزلٹ ہے جو ہم لوگوں کو tension میں ڈال دیتا ہے ہم لوگوں کو چنتہ میں ڈال دیتا ہے ہم لوگ وری ہو جاتے ہیں ریزلٹ کے بارے میں سوچ کر گئے تو دھونی بولتے ہیں کہ میں ریزلٹ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں میں process کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں اس وقت پہ اس جگہ پہ کیا کیا کنٹرول کر سکتا ہوں دھونی بولتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے under میں کیا ہے میں کنٹرول میں کیا ہے میں یہ کھوچتا ہوں کہ what are the controllables میرے کنٹرول میں کیا ہے کہ میں batting کر رہا ہوں تو میں اچھے سے کھیل سکتا ہوں میں ابھی کنسنٹریشن کے ساتھ اگر اچھے سے کھیلوں تو ہو سکتا ہے ریزلٹ میرے فیبر میں آ جائے تو دھونی پروسس کے بارے میں سوچتے ہیں ریزلٹ کے بارے میں نہیں اور یہ لائف لیسن کتنا گزب کا ہے اچھلی میں کچھ دنوں پہلے کچھ دنوں پہلے کیا ابھی بھی اگر اپنے گول کے بارے میں بولتا ہوں اپنے گول کے بارے میں سوچتا ہوں اور اگر ویزولائز کرتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ واہ میں نے اپنا گول اچھیب کر لیا ہے مجھے میرا گول مل گیا ہے میں خوش ہوں میری لائف سموت چلی ہے جب بردست چلی ہے لیکن جب پروسس کو فولو کرنا کے بعد آتی ہے تو پھر آدمی کی اصلی سچائی اور آدمی کی اصلی حقیقت پتا چلتی ہے ایکشلی پروسس کو کوئی نہیں فولو کرنا چاہتا سارے لوگ گول کے بارے میں سوچ کر کے ہی گول کے بارے میں ہی تنکنگ کر کے ویزولائز کر کے مزہ لوٹ لیتے ہیں اور ان کے مائنڈ سے جب دوپامین نکلتا ہے ان کو اور بھی مزہ آتا ہے تو یہاں پہ امپورٹن چیز کیا ہے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہمیں ہمارا گول کبھی نہیں مل سکتا اگر ہمیں کسی بھی منجل تک جانا ہے تو ہمیں راستہ تیہ کرنا پڑے گا اگر مجھے ممبی جانا ہے تو مجھے راستہ تیہ کرنا پڑے گا راستہ سے جانا پڑے گا راستہ سے وقت گزارنا پڑے گا چاہے پھر وہ پیدل ہو بائی ٹرین ہو اور بائی پلین ہو تو اسی طرح اگر ہمیں ہمارا گول اچیو کرنا ہے اس لئے اگر ہمیں ہمارا منجل تک تیہ کرنا ہے تو ہمیں پروسس پہ فولو کرنا پڑے گا پروسس پہ دھیان دینا پڑے گا یہ پروسس ہی ہے جو ہمیں ہمارے گول تک پہنچاتا ہے تو ایکچولی پروسس زیادہ امپورٹنٹ ہے منجل تو ایزیلی ایچیو ہو جاگا اگر ہم لوگ پروسس پہ دھیان دے ایٹامک حیبٹس کے آوثر جیمز کلیر بولتے ہیں کہ وینرز اور لوزرز have the same goals مطلب کہ وینر اور لوزر جو ہوتے ہیں ان کے پاس سیم گول ہوتا ہے لیکن جو وینر ہوتے ہیں وہ پروسس کو فولو کرتے ہیں اور جو لوزر ہوتے ہیں وہ بس اپنے گول کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں تو پروسس is the most important thing in order to achieving any goal in order to achieving any dreams آپ دنیا کے کسی بھی بڑے انسان کو دیکھ لو دنیا کے کسی بھی greatest انسانوں کو دیکھ لو وہ لوگ سارے پروسس اورینٹیر ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی example دیا نا ہمارے دھونی کا وہ پروسس کو فولو کرتے ہیں اب کسی بھی بڑے لوگوں کو دیکھ لو وہ action پہ فوکس کرتے ہیں پروسس کیا ہے basically جو ہم action لیتے ہیں اس کو process بولتے ہیں تو ہمیں process پہ فوکس کرنا ہے اور ہمیں process oriented بننا ہے نہ کی goal oriented actually goal set کرنا ٹھیک ہے target set کرنا ٹھیک ہے کیونکہ goal set کرنے سے target set کرنے سے ہمیں ڈیسا ملتی ایک direction ملتا ہے لیکن process کو follow کرنے سے ہمیں ایک راستہ ملتا ہے process ایک راستہ ہے جس کو ہمیں پار کرنا ہوتا ہے جس کو ہمیں تیع کرنا ہوتا ہے اگر راستہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اپنے goal کو کیسے achieve کر سکتے ہیں سو یہ رہا میرا لائف کا ایک چھوڑا سا listen کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں this is فران شمیمی thank you so much